مفتی محمد تکی عثمانی صاحب نے اپنے اصلاحی خطبات میں فرمایا کہ میرے ایک بزرگ نے ایک سچا واقعہ سنایا جو کہ بڑے عبرت کا ایک واقعہ ہے وہ یہ ان کے ایک دوست لندن میں تھے اور وہ کسی ملازمت کی تلاش میں تھے ملازمت کے لیے ایک جگہ انٹرویو دینے کے لیے گئے اس وقت ان کے چہرے پر داڑی مبارک تھی جو شخص انٹرویو لے رہا تھا اس نے کہا کہ داڑی کے ساتھ یہاں پر کام کرنا مشکل ہے اسی لیے یہ داڑی کو ختم کرنا ہوگا اب یہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں اپنی داڑی ختم کروں اس وقت تو وہ چلے آئے اور دو تین روز تک دوسری جگہوں پر ملازمت تلاش کرتے رہے اور کشم کشمیں مبتلا رہے اور دوسری ملازمت نہیں مل رہی تھی اور پھر روزگار اور پریشان تھے آخر میں فیصلہ کر لیا کہ چلو داڑی کٹوا دیتی ہیں تاکہ ملازمت تو مل جائے چنانچہ اس شخص نے اپنی داڑی کٹوا دی اور اسی جگہ ملازمت کے لیے پہنچ گیا جب وہاں پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ داڑی کٹوا دو تو تمہیں ملازمت مل جائے گی تو میں داڑی کٹوا کر آیا ہوں اس نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں انہوں نے کہا جی ہاں میں مسلمان ہوں اس نے پھر پوچھا کہ آپ اس داڑی کو ضروری سمجھتے تھے یا غیر ضروری تو جواب دیا کہ ضروری سمجھتا تھا اور اسی وجہ سے رکھی تھی اس نے کہا کہ جب آپ جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالی کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کے تحت داڑی رکھی تھی اور اب آپ نے صرف میرے کہنے پر اللہ کے حکم کو توڑا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ تعالی کے وفادار نہیں اور جو شخص اپنے اللہ کا وفادار نہ ہو وہ اپنے افسر کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا لہٰذا اب ہم آپ کو ملازمت پر رکھنے سے معذور ہیں خیر الدنیا والآخرہ چنانچہ اسی طریقے سے اس کی داڑی بھی گئی اور ملازمت بھی گئی